مٹھونڈ آشی کی جو مٹھونڈ آشی کی ذاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے کافی اچھا ہے خاص طور سے جو ویدیارتی ہیں ان کے لئے کیریئر کے لئے آج کا دن بے حد صوب ہے جدیہ آپ پیاترہ کی پلان کرنے تیاترہ کر سکتے لابدائک ہوگا آپ کے مطروں کی شنکھہ میں بردی ہوگی مطروں سے لاب ملے گا راج نیتاؤں کے لئے آج کا دن اچھا ہے راج نیتکیوں سے لاب ملے گا پت پرتشنہ میں بردی ہوگی اور نئے پرکار کے کاری ہونے کا یوگ بن رہا ہے بیو سائی کی سیتی بہت اچھی ہوگی ہوتیل اتحاد کھول سکتے ہیں پراپلٹی خریدنے کا اثر ملے گا سیئر ٹریڈنگ سے دھن ملنے کی سمبھونا بن رہی ہے سبھ گھٹناوں کے گھٹیت ہونے کا پربلیوگ بن رہا ہے سو دھانی کے بردنی بیبادوں سے جتنا دور رہیں گے اتنا ہی آپ کا لئے اچھا رہے گا اپایا کے اکرنہ گائے کو ہرہ چارہ کھلا میں یا روٹی گھڑ کھلا میں آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگ کے تین سوبھنگ ہرہ لکھ میٹر نو ہری کرسکتے اوم جہنتی منگلہ کالی بھتر کالی کپالنی درگا چھما شیوہ دھاتری شواہ شدہ نمستو تے نمسکار میں ہوں جوتسا چار ڈاکٹر وینتر پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں بھاگی گرو کارکرم بھاگی گرو کارکرم میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج ہم بات کریں گے کی پنچانگو کی کیا اچھتی ہے سوریو دے کب ہوگا سوریاس کب ہوگا چندرما کس راشی پر ہے راہو کا الکاب ہے دشا شل کب ہے کونسا تیتھی ہے کونسا یوگ ہے کونسا کرن ہے کونسا نچتر ہے راہو کا الکاب ہے سبتی تھی کیا ہے ساری بات ہم آپ کو بستار سے بتائیں گے بات کریں گے آج کے مہامنطر کی کہ آج کے مہامنطر کا جب کیسے کریں گے جب کرنے سے آپ کو کیا لاب ہوگا اور اس کے بعد بات کریں گے بارہ راشیوں کی بارے میں کہ آج کس کا بھاگ گودے ہوگا کون کھل کے چتر میں یا سرجت کرے گا کون فلم بنائے گا کون کہانی لکھا گا کس کو ریالی سٹیٹ پراپلٹی چلاب ملے گا کس کو سرکار میں اچھپت کی پرابتی ہوگی راجنیتی کی ستی آپ کی کیا رہے گی دھن دھان کی ستی کیا رہے گی ماتا پتہ کے سواست کی کیا ستی رہے گی بستار صاحب کو بتاؤں گا کس انگ کے پریوک کرنے صاحب کا بھاگ گودے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو اپار سا فلتہ ملے گی سودھانی کی عبرت نے اپائے کیا کرنا ہے گروہ کے نسکے بھی بتاؤں گا آج جن کا جنمدین ان کے بھی بارے میں بتاؤں گا درسکوں کے پرشنوں کا اتر بھی دوں گا آپ دیکھتے رہیے بھاگ گروہ کارکران آئی ہم بات کرتے ہیں آج کے پنچانگ کی آج 23 اگست 2024 دن ہے شکروار تیتھی ہے چطورتی ریوتی نچھتر ہے سریودہ ہو چکا ہے سویرے 6 بچ کے 10 منٹ پر سوریاشت ہوگا شام کو 6 بچ کے 48 منٹ پر کرن ہے بالو کرن چندرمہ رہے گا میر راشیے میں سب مہرت ہے 12 بچ کے 4 منٹ سے لے کر کے 12 بچ کے 54 منٹ تک رہے گا راہو کال ہے صبح 10 بچ کے 54 منٹ سے لے کر دو پار 12 بچ کے 29 منٹ تک رہے گا پشن دشا کا دشا سول ہے آپ کو آج ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آج چندرمہ میر راشی میں ہے تو جو میر راشی کی جاتا کہ ان کے لئے آج کا دن کافی اچھا ہے شرکاری نوکری اچپت کی پرابتی ہوگی سمیں آپ کا کافی انگولتا لیے دوسری بات کا دھیان رکھنا ہے کہ راہو کال میں کوئی بھی کاری نہ کریں تیسری بات کے دھیان رکھنا ہے کہ سم مہرت میں کیا کے کارے لاپرت ہوتا ہے تو سم مہرت میں ہی کسی نئے طرح کے کارے کریں آپ کے لئے بہتر ہوگا یاترہ خاص طور سے دشا سول میں یاترہ نشید ہے لیکن اگر لگتا ہے یاترہ آپ کی چھوٹی دوری کے کر سکتے ہیں تو ماتا پیتا کا اچھنا سپرس کریے دہی کسر گھڑ کو ملا کر کے تلک لگائیے اور آپ نکلی جاترہ آپ کی اترہ سبح دوری اب آئیے بات کرتے ہیں آج کے مہا منتر کی آج کا مہا منتر ہے او مہیم کند مردال آبھم دیتیا نام پرمم گروم سرو ساسطر پروکتارم بھارگوم پرنم مہم یہ جو مہا منتر ہے دیتی گرو سکرہ چارے کا ہے اگر آپ اس منتر کی جب کرتے ہیں تو نشید روح سے آپ کا سکر گرہ بہت مجبوط ہوگا سکر گرہ کے ٹھیک ہونے سے آپ کی جیون میں ایشوار شکھ سمردی ہوتی ہے اور آپ جیون میں کافی آگے بڑھتے ہیں جیون آپ کا شاندار ہوتا ہے اور آپ کو ایشوار پت پرتشتہ کی پرابتی ہوتی ہے جیون سکھ میں بیتیت ہوتا ہے اگر اس منتر کا آپ جب کرتے تو آپ کی کڑیلی میں شکر گرہ مجبوط ہوتا ہے اور آپ کا اترہو تر بھکاس ہوتا ہے